پاکستان کی عوام نے آتنک کو نکار دیا حافظ سعید کے بیٹے کی بری ہار ہوئی ہے آپ کو بتا دے لاہور این اے 21 لڑ رہا تھا چناو سردار لطیف خوصہ نے تلہا کو ہرا دیا ہو یہ رہا ہے کہ مٹھائیاں تو لوگوں نے کھا لیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رکو ذرا رکو پھہرئیے اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ کا حلوہ تیار ہو رہا ہے اب حافظ کا حلوہ پاکستان میں بڑا ہی مزیدار قسم کا ایک حلوہ ملتا ہے اور لوگ بہت شوق سے وہ کھاتی ہیں تو آگے سے پھر عوام نے بتایا کہ عوام کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا یہ جو ہے نا سمندر کے بند انہوں نے کھول دیئے دریاؤں کے بند نہیں ٹوٹے یہ سمندروں کے بند ٹوٹے ہیں سٹل عمران خان کے انڈیپینڈنٹس نمبر ون پہ ہیں نواز شریف جو کہ پرائم میسٹر کینڈیڈیٹ ہے وہ اس وقت مشکل میں حافظ سعید کے بیٹے کو بچ ہزار سے بھی کم ووٹ پڑے ہیں حافظ سعید کا بیٹا چناب بھار گیا ہے تو دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ سوچتے کچھ ہیں اوپر والا لکھتا کچھ ہے لکھا کچھ اور گیا تھا وہ جو ہونا تھا ہو گیا ہے کہ جناب رات کو کل کیا ہوا کہ جیسے ہی انڈیپینڈنٹس کینڈیڈیٹ کی سیٹیں بڑھنی شروع ہو گئیں انہوں نے ریزلٹ کو روک لیا روکنے کے بعد اس کے بعد تھوڑی سی تبدیلی کی اور تبدیلی کرنے کے بعد جو دوسری پارٹی ہیں ان کو جیتنا شروع ہو گئے لیکن سٹل امران خان کے انڈیپینڈنٹس نمبر ون پہ ہیں اب امران خان کے عاشر ورد والی جتنے بھی ہیں وہ لوگ جیت رہے ہیں لیکن جن کے اوپر تھپا وپا تھا سایا تھا امران خان کا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس وہ آگے نکلنے چلے ریس میں کہ جو پاکستان کی عوام ہیں آپ کے جو لوگ ہیں اب آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ سارا وقت کوئی دوسرا ہم کو گائیڈ نہیں کرے گا ہمیں اپنا بھاوشک خود بنانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ملٹری سے وہ تنگ آ چکے ہیں جائے ہن دوستوں دوستوں جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے پاکستان میں آرد چناؤ کے ریزلٹ آنے تھے اور ایسے ریزلٹ تھے دوستوں جو ٹی وی پہ پرکاسی تھی نہیں کیا گیا مطلب کہ وہ کاؤنٹنگ کون کر رہا ہے ریزلٹ کیسے آنے گی یہ سب بلکل پرتیکش روک سے ہے ہی نہیں بھارت میں جو چناؤگ ہوتا ہے اس کی جو ووٹ کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ آپ لوگ لائیو ٹی وی پہ دیکھتے ہوں لیکن دوستوں پاکستان کا جو ریزلٹ آیا وہ لائیو ٹی وی پہ نہیں آیا ملدہ وہ کہہ رہے کہ ہاں بھائی کاؤنٹنگ جاری ہے اور ہم بتا دیں گے کون جیتا کچھ اس طریقے سے انمانت کاؤنٹنگ جو ہے وہ بتائی جاری ہے ٹی وی پہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ انمانت کاؤنٹنگ ایسا بتایا جارہا ہے دوستوں کی عمران خان کی پارٹی جیت رہی ہے لیکن آرمی کی جو انفلوینسر پاکستان میں انہوں نے عمران خان کو روکا ہے میں یہ نہیں کہتا ہے عمران خان بہت جوردست نیتا ہے نہیں وہ بھی ریڈیکل اسلام کا سمرت ہے کہ یہ سارے کے سارے ایسے ہیں عمران خان یہ نواز صریف سارے جو بھی آپ لوگ کو دیکھتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں لوگتنٹر کی حتیہ کیس طریقے سے کی جاتی ہے اس کا اوظہار نہ آپ لوگ دیکھ سکتے اچھا ہاں اسی پیچھ ایک اور خبر آئی کہ جو حافظ سعید کا بیٹا چناؤ لڑ رہا تھا وہ نیوز بھی آپ لوگ انہیں سنی ہوگی تو حافظ سعید کا بیٹا بھی چناؤ ہار چکا ہے یہ بھی مطلب یار اتنے پڑھے لکھے لوگ کیسے ہو گئے پاکستان میں کی ایک بہت بڑے مولانا کے بیٹے کو انہوں نے ہرا دیا مدرسہ چھاپ کے بیٹے کو ہرا دیا یہ بھی مطلب ایک شاکنگ نیوز لگا میرے کو لیکن ہاں بھائی حافظ سعید کے بیٹے ہار گئے ہیں چناؤں وہ یہ ہے کہ عمران خان ایک طرف کھڑا ہوا تھا اور عمران خان کا جو پولیٹیکل نیریٹیف تھا وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ تھا ٹھیک ہے جی عمران خان کا پولیٹیکل نیریٹیف اگر میں اس کو سم اپ کروں لارجلی عمران خان کی جب وہ تین سال اور آٹھ مینے وزیراعظم رہے ان کی جو پرفارمنس تھی اس سے کوئی بندہ مطمئن نہیں تھا لوگ گالیاں دیتے تھے ہمیں گائی ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن جیسے ہی وہ باہر ان کو بوٹ اپ نو کانفیڈنس ان کی حکومت ختم ہو گئی اور اس حکومت ختم ہونے کے بعد پھر وہ سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے ایک ہی بات کی کہ مجھے فوج نے اور امریکہ نے مل کے نکال لیا لوگوں نے اس نظریہ کو اتنا زور سبائے کیا اتنی طاقت سبائے کیا اور اتنی سمپتی دی کہ جیسے کے ساتھ ظلم ہو گیا کیونکہ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو بہت سری جو ریلیجس پارٹیز ہیں وہ یہ ماضی میں کہتی رہی ہیں کہ یہ سارے کا سارا مذہبی نیرٹیف بھی استعمال کرتے رہے ہیں اور انٹی ویسٹ نیرٹیف بھی استعمال کرتے رہے ہیں سو ایک چیز تو ثابت نہیں کہ پاکستان کی جو بڑی تعداد ہے وہ ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی ویسٹ اور پرو ریلیجس جو نیرٹیف ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ جب عمران خان کے علاقہ ووٹ اپ نو کانفیڈنس آیا اس سے پہلے دو جاری کس میں سب عمران خان کو گالیاں دے رہے تھے لیکن دو ووٹ اپ نو کانفیڈنس آنے کے بعد سارے لوگ عمران خان کے ساتھ مل گئے کیوں سمپٹی فیکٹر there was nobody who is talking about عمران خان's performance everybody is talking کہ اس بندے نے پرو ریلیجن وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے وہ ویسٹ کی خلاف ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے تو ہم اس بیس کے اوپر ووٹ دے رہے ہیں یہ تو تھا ایک وہ جو میں آپ کو سینٹرل چیز بتا رہا ہوں یہ کہ جو سیچویشن ہے اس میں بھی ایسے ہی لگ رہا ہے لوگ یہی کہہ رہے ہیں جناب میڈیا اسی طرح سپیکولیٹ کر رہا ہے جنرل پبلگ یہ سپیکولیٹ کر رہی ہے کہ جناب رات کو کل کیا ہوا کہ جیسے ہی انڈیپینڈنس کینڈیڈیٹ کی سیٹیں بڑھنی شروع ہو گئیں انہوں نے ریزلٹ کو روک لیا روکنے کے بعد اس کے بعد تھوڑی سی تبدیلی کی اور تبدیلی کرنے کے بعد جو دوسری پارٹی ہیں ان کو ٹکٹس میں ان کو وہ جیتنا شروع ہو گئے لیکن سٹل عمران خان کے انڈیپینڈنس نمبر ون پہ ہیں اور جو کہ خیبر پختون خان سے ریزلٹ کیونکہ بہت زیادہ آگئے ہیں کیونکہ ہمارے چار صوبے ہیں ایک مرکز ہے صوبے کی سیٹیں ملا کے اور وہ ساری عمران خان کے جو انڈیپینڈنس وہ آگئے ہیں باقی جو پی ایم ایل این ہے نواز شریف کی وہ نمبر دو ہے اور پیپلز پارٹی نمبر تین ہے it seems کہ جو پی ایم ایل این ہے اس کے نمبر بڑھیں گے اور ابھی تو بہت پریلمری یہ ریزلٹ آ رہے ہیں یہ نمبر آج شام تک جو ہے وہ کلیریٹی ہوگی اور یہ جو انڈیپینڈنس ہے عمران خان کے ان میں سے وہ توڑنے کی کوشش کریں گے لوگوں کو اگلے کچھ عرصے کے اندر تین دن کا موقع ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں سننے میں امید ہے کہ شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنس میں سے وہ پیپلز پارٹی ہے پی ایم ایل این کا حصہ بن سکتے ہیں اب جو سٹوری سمجھنے والی ہے وہ سٹوری یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ الیکشن دوہزار اٹھارہ میں بھی اس کے اوپر تھا کہ رگ تھا اور بلاول بوٹو زرداری نے اس وقت جب پارلیمنٹ بنی تو نوامران خان کو کا ویلکم ٹو دی سیلیکٹڈ پرائم منسٹر آف دا کنٹری قیدی نمبر 804 نے اپنے 804 نمبر کے سیل میں بیٹھ کر پورے پاکستان کی عوام کو باہر نکالا اور اپنے اوپننس کو شکستے فاش دی قیدی نمبر 804 نے سب کا دھڑن تختہ کر دیا اب ہو یہ رہا ہے کہ مٹھائیاں تو لوگوں نے کھا لیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رکو زرہ رکو کھرئیے اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ کا حلوہ تیار ہو رہا ہے اب حافظ کا حلوہ پاکستان میں بڑا ہی منزدار قسم کا ایک حلوہ ملتا ہے اور لوگ بہت شاک سے وہ کھاتے ہیں تو اس حلوے کو کہا جا رہا ہے کہ حافظ کا حلوہ تیار ہو رہا ہے کہ جناب وہ ایک اور اچھی مٹھائی تیار ہو رہی ہے تو مٹھائیاں آپ نہ کھائیے اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشنز میں بہت زیادہ ریزلٹس میں ڈیلے ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مصف رگنگ ہو رہی ہے اس وقت جو فرشتے ہیں وہ کیسے ووٹ ڈالتے ہیں فرشتوں کے ووٹ ڈالنے کا ٹائم آ گیا ہے اور فرشتے اپنے ووٹ کاسٹ کریں میں تو سوچی تھی کہ کوئی تصویریں مسکریں لے کر ہم تک پہنچیں کہ فرشتے کیسے نظر آتے ہیں ووٹ کاسٹ کرتے بھی ہمیں پتا چلے لیکن جو پی ٹی آئی ہے اس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو ہرانے کی ان کے وہ تمام ریزلٹس جس میں وہ جی چکے ہیں اس کو اب لیول پلینگ فیل پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی کہ وہ لیول پلینگ فیل جو ان کو نہیں ملی اب ان کے ریزلٹس کو باقیوں کے برابر یا ان سے کم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دیکھیں یہ تو ہمیں پہلی پتا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ اس کا اندازہ تھا آپ کو پتا ہے کہ پہلا نتیجہ الیکشن کا پہلا ریزلٹ دس گھنٹے کے بعد اناؤنس ہوئے آفٹر ٹین آورز پہلا نتیجہ اناؤنس کیا گیا آفیشل ہی ہم بات کر رہے ہیں اور ہوا کچھ ہی ہوں کہ یہ جو ایک فضاء بنی بڑا مشہور ترم ہو گیا دین آتا ہے آپ کا جسے بولتے ہیں ابھی دو ہزار ہم چوبیس میں آ گئے دو ہزار چوبیس میں بسیکلی جو نواز شریف ہے جب وہ ان کے اوپر بڑے کیسز بنا دیئے گئے تھے پھر وہ باہر چلے گئے ڈیل کر کے جب ابھی وہ واپس آئے ہیں تو واپس آ کے ان کے ساتھ جس طریقے سے پیش آیا گیا ان کو ایک سٹیٹ پروٹوکول ہے ہر طرف سے جسے کہتے ہیں نا پروٹیکشن پیمپرنگ ہر چیز اس کا ہوا کہ لوگ پہلے نواز شریف جو تھے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیف تھا لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے اس وقت عمران خان پرو اسٹیبلشمنٹ تھا سو لوگ جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے جب سے عمران خان نواز شریف پرو اسٹیبلشمنٹ ہوئے تو لوگوں نے نواز شریف کو پسند کرنا بند کر دیا اور نواز شریف جو کہ ایک نعرہ لگاتے تھے ووٹ کو عزت دو اس کے اوپر بھی وہ خموش ہو گئے اور انہوں نے وہ بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ پولٹیکس بند کر دی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تیعت وہ پاکستان آئے ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے اور وہ الیکشن لڑنے لگے اور ابھی کی پوزیشن یہ ہے کہ نواز شریف دو حلقوں سے الیکشن لڑ رہے تھے ایک لہور اور ایک مانسیرہ مانسیرہ سے تو نواز شریف پرائم میسٹرل کیانیڈیٹ مانسیرہ سے وہ ہار گئے ہیں مانسیرہ سے سٹی انتخاب پختون کا وہ وہاں سے ہار گئے ہیں اور لہور سے جو ریپورٹس آ رہی ہیں ان کے ریزلٹ کے بارے میں وہ کوئی اچھی ریپورٹس نہیں ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریزلٹ جنون نہیں ہے تو دوستوں لوگتندر کیا ہوتا ہے بھارت کے لوگ میں بھارت کے لوگ جو اپنے لوگتندر پر سوال اٹھاتے ہیں بھارت کے لوگتندر پر دنیا کی سب سے بڑی لوگتندر ہیں اور سب کچھ پرتیک شروع میں ٹی وی پر پرساریت کیا جاتے ہیں جو ریزلٹ آتے ہیں اس پر سک کرتے ہیں اگر یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں بات بات میں بھارت میں لوگتندر خطرے میں یا بھارت میں لوگتندر کی حتیہ کی گئی اب بولو نا پاکستان میں لوگتندر کی حتیہ کی گئی کیوں نہیں بولتے صریف اور صریف اپنے ہی گھر میں کمیاں نکالنے کو تم ہمیشہ بیٹھے رہتے ہو لیکن ایک بھی نیتا اب یہ نہیں بولے گا پاکستان میں لوگتندر کی حتیہ ہوئی اپنے ہی لیڈنے میں بھارت کے لوگ سب سے آگئے اس بات کا مجھو بہت دکھ ہوتا ہے بھارت کے نیتا اپنے ہی سسٹم پر سوال کھڑے کر دیں گے اپنے جیوڈیسری پر سوال کھڑے کر دیں گے اپنے گورنمنٹ پر سوال کھڑے کر دیں گے لیکن جب ایک جوٹ ہو کے کسی دوسرے کو ٹارگٹ کرنا ہو تو پھر کچھ نہیں بولتے تمہارے جب اتنے ہی تم اپنے آپ کو بہت بڑے ترم خان سمتے ہو بھارت کے ہی لوگ تو بتاؤنا پاکستان میں کتنے اچھے سے لوگتانتر کا پالن ہوا بولے اس پر ٹویٹ کرو اب تمہارے موں میں تالے لگ جائیں گے تو دوستوں یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ہمیں ایسا بھارتی ایسا انڈیان اپنے دیش کی سب سے پہلے رسپیکٹ کرنے چاہیے میں اپنے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں مجھے نہیں لگتا ایسیا میں یا دنیا میں بھارت سے جوادس لوگتانتر اور بھارت سے جوادس فریڈم آف سپیچ اور رہنے سہنے کی سوگدہ کسی اور دیش میں ملتی ہو یا ہم کیا ہیں کھاتے بھی بھارت کا ہے بھارت گورنمنٹ ہمیں سے رہنے کی بھی دیتی ہے سب کچھ دیتی ہے فریم بجلی پانی سب کچھ گالیاں بھی سرکار پر نکال آرمی ہماری رکشہ کرتی ہے پتھر بھی آرمی پر ماتے کہ ابے یا کم سے کم اتنیا تو سدھارم کر سکتے ہیں جو ہماری سیوہ میں لگے ہوئے اٹلیسٹ ان کا تو ہم سمرتن کریں یہاں جگہ دیکھ لو پاکستان کا کیا ووٹ جس کو دیا ہے وہ بندہ جیتی نہیں ہے جیت نہیں نہیں آپ ایسا سوچو کہ آپ لوگوں نے گاؤں میں کسی کو گاؤں میں چناؤ ہوا پردھان کا اور آپ لوگوں نے ایک بندے کو ووٹ دیا سو میں سے نبوے لوگوں نے اسی کو ووٹ دیا اور جیت رہا ہے دس دس ووٹ آپ لوگوں کو کچھ لگاو جوڑے رہا سی ویڈیوز کے لئے تب پہ کے لئے دنگے